السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ اگنے والی رات عبادت کرنے والی رات مغفرت والی رات جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرنے والی رات اس لیے جتنا چاہو سواب کماؤ درود کے ذریعے سبحان اللہ بول کے نعرہ لگا کر علماء کو دیکھ کر علماء کو سن کر ہر ہر پل ہر ہر لمحے میں آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی لمحہ خالی چلا جائے بلکہ ہر لمحے میں رحمتوں کی پرسات ہوتی رہی مجمع ماشاء اللہ بہت ہے اوپر ادھر نیچے لیکن ذرا سستی ہے میں چاہتا ہوں اسے آپ دور کریں گے ذرا بول دو سبحان اللہ اور رب کی رحمت دیکھو دیوانہ کہتا ہے اسیہ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل آزودہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم جانے کی بہت کی تجویز جھوٹ بھی بولے ہی بھر بھی کیے نمازیں بھی چھوڑے برائی بھی کیے مارپیٹ بھی کیے گلیاں بھی دیئے ہم نے تو جہنم جانے کی بہت کی تجویز پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا رب کی رحمت جب پرستی ہے تو گناہ دھلتے ہیں جب رب کی رحمت پرستی ہے تو گناہ مٹتے ہیں جب رب کی رحمت پرستی ہے تو پھر انسان یہاں بھی کامیاب مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو جائے سبحان اللہ بس سمجھ میں آ رہی ہے آ رہی ہے تو ذرا بول گو سبحان اللہ عبادت کی رات ہے آپ یہ کر کے رہے ہو یہ عبادت ہی تو کر رہے ہو اللہ کا ذکر کرنا سننا یہ بھی عبادت مصطفیٰ کا ذکر کرنا سننا یہ بھی عبادت صالحین کا ذکر کرنا سننا یہ بھی عبادت بلکہ میرے آقا نے انشاد فرمایا جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے اور جب گناہ دھلتی ہے کہوں گے مالالا جب برسات ہوتی ہے جو جسم بھیگتا ہے برسات ہوتی ہے کپڑا بھیگتا ہے برسات ہوتی ہے وجود بھیگتا ہے برسات ہوتی ہے محل دور ہوتا ہے اگر یہاں برسات ہو رہی ہے تو میرا کپڑا کیوں نہیں بھیگا ہے میرا جسم کیوں نہیں بھیگا ہے میرا وجود کیوں نہیں بھیگا ہے تو عقل الرحم آقل الرحمان کہتا ہے وہ پانی کی برسات ہے جس سے کبرہ بھیگتا ہے اور میر دور ہوتا ہے جب رحمت کی برسات ہوتی ہے تو دل بھیگتا ہے اور گناہ دھل جاتا ہے لیکی یوم ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلح کے عالی حضرت عظمت اسلام کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت انہوں نے نعرہ لگایا آپ نے جواب دیا توجہ کیجئے گا بھلاری والوں توجہ کرنا انہوں نے نعرہ لگایا آپ نے جواب دیا آپ کا جواب پست ہے آپ کی آواز پست ہے لیکن عقل الرحمان کہتا ہے آپ نے تاریخ اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ہے آپ نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہوتا تو یہ آواز پست نہ ہوتی یہ نعرہ کوئی ایسا ویسا نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ نعرہ تو ایسا نعرہ ہے جس علاقے میں لگا دیا وہ علاقہ ہمارا ہو گیا یہ وہ انقلابی نعرہ ہے جس طرف لگا دیا وہ ہمارا ہو گیا یہ وہ انقلابی نعرہ ہے کہ لگانے والوں نے لگا کر کبھی دریا میں قدم رکھا تھا تو دریا نے راستہ دیا دیا تھا یہ وہ انقلابی نعرہ ہے کہ لگانے والوں نے لگا کر کبھی میدان جنگ میں قدم رکھا تھا تو کامیابی قدموں کو چومنے لگی تھی خلمن باطل چل جائیں گے نعرہ تقبیر سے نعرہ تقبیر سے اور نعرہ تقبیر کا نعرہ لگا دوستو ہر قلی کھل جائے گی نعرہ تقبیر سے بولو بولو اللہ هو اکبر یا رسول اللہ زندہ ابات زندہ ابات ماشاء اللہ ماشاء اللہ نوجوان نے نعرہ لگایا دل خوش ہو گیا لیکن یہی تک محدود نہیں ہوگا ابھی پیچھے بھی لگے گا آگے بھی لگے گا دائیں بھائیں سب طرف لگے گا آپ کا آنا بیکار نہیں جائے گا آپ کا بائٹنا بیکار نہیں جائے گا آپ کا جگنا بیکار نہیں جائے گا کوئی بھی حوالہ نوٹ کر سکتا ہے نزہت المجالس جل نمبر ایک صفحہ نمبر سرسر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زارہ آلمن فکا انما زارنی ومن صافحہ آلمن فکا انما صافحہنی ومن جالسہ آلمن فکا انما جالسنی ومن جالسنی اجلسہ اللہو یوم القیامت فی الجنہ محبت سے بولو سبان اللہ طلب کے بولو یا رسول اللہ نمبر پہ علماء تشریف رکھتے ہیں آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا اب کلہ کے دلارے نے ارشاد فرمایا نبیوں کے سردان نے ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا جلسے میں آنے والوں توجہ کرنا میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے عالم کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی آقا نے ارشاد فرمایا جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے گویا مجھ سے مصافحہ کیا آقا نے ارشاد فرمایا جو عالم کی مجلس میں بھائی تھا وہ گویا میری مجلس میں بھائی تھا اور نبی فرماتے ہیں جو میری مجلس میں بھائی تھا روز قیامہ اللہ تعالیٰ انسل کو جنت میں بٹھائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بلو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ ابھی نوجوان نعرہ لگا رہے ہیں لیکن انشاءاللہ بچے نہیں ابھی چچا بھی نعرہ لگائیں گے یہ میرے نبی کا فرمان ہے عالم کی زیارت کرنا گویا میری زیارت کرنا عالم سے مصافہ کرنا گویا مجھ سے مصافہ کرنا عالم کی مجلس میں بیٹھنا گویا میری مجلس میں بیٹھنا اور نبی فرماتے ہیں میری مجلس میں بیٹھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں بٹھائے گا یہ میرے نبی کا فرمان ہے اس پر مومنوں کا ایمان ہے اور عقیل الرحمن کا لفظوں میں بیان ہے زمین پھٹ سکتی ہے آسمان کے تارے گل سکتے ہیں دریا کا پانی خوش ہو سکتا ہے کائنات کا نظرم تو بدل سکتا ہے لیکن میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدل جائے گا بدلے گا زمانہ اللہ مگر قرآن نہ بدل جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ بولو بولو یا رسول اللہ اس لئے آپ کا آنا کامیاب بیٹھنا کامیاب علومہ کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی عبادت سننا ہے یہ بھی عبادت سبحان اللہ ماشاءاللہ بولو یہ بھی عبادت میں شمار ہے حضرات صدر جلسہ ملالا صداقت حسین صاحب نے ایسی بات قیدی کے ایمان تازہ ہو گیا اور بیٹے بیٹے میرے انگار ایک ایسا موضوع تیار ہو گیا کہ دیوانوں کو عشق نبی کا جام پھلایا جائے گا آج عاشقان مصطفیٰ کو نبی کی محبت کا شرمات بھی سبحان اللہ ذرا بولتو تو سبحان اللہ میں نے پہلے ہی کہا نبی دیکھ رہے ہیں اور نبی سننا ہے ہمارے نبی زندہ ہے کی نہیں سب بولے ہمارے نبی زندہ ہے کی نہیں نبی زندہ ہے کوئی سننا ہے سنے حوالہ نوٹ کرنا چاہتا ہے تو کرے میں کتاب کا نام جل نمبر کے ساتھ صفحہ نمبر کے ساتھ سنا رہا ہوں ذرا محبت سے بول دے سبحان اللہ اور محبت سے بولو یا رسول اللہ جتنا بولوگے زبان پاک ہوگی سواب کے حق دار ہو جاؤگے سواب ہی کمانے کے لئے تو آپ جاگ رہے ہو نین کی قربانی دے رہے ہو ذرا بیداری کے ساتھ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ مشکا شریف جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اکیس بولو سبحان اللہ نبی زندہ ہے نبی زندہ ہے مشکا شریف جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اکیس مقدس صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگو میرے دیوانوں میرے مستانوں میرے فرزانوں میرے شہدائیوں میرے کلمہ پڑھنے والوں جھومے کے دن مجھ پر کسرہ سے درود پاک پڑھا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ با سمجھ میں آ رہی ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا دیوانوں جھومے کے دن کسرہ سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرو نبی پر درود پڑھو جب چاہو پڑھو جس دن چاہو پڑھو صبح پڑھو شام پڑھو دن میں پڑھو رات میں پڑھو چلتے پھرتے پڑھو اڑتے بیٹھتے پڑھو سوتے جاگتے پڑھو دکان میں پڑھو مکان میں پڑھو میدان میں پڑھو پڑھو نبی پر درود پڑھو ہر طرق کی دما ہے صلی علیہ محمد تعفیز ہر بلا ہے صلی علیہ محمد تو سکھ حرام ہوگا جنت مقام ہوگا جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علیہ محمد صبح نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک علیہ حضرت عظمت اسلام کانفرنس نعرہ تکبیر بہت زمج میں آ رہی ہے نبی نے فرمایا جھومے کے دن مصبر کسرس سے درود پاک پڑھا کرو کون سے دن تقریر سنیے سمجھئے عمل کرنے کی کوشش کیجئے جھومے کے دن اور آگے آقا نے ارشاد فرمایا دیوانو اس لیے کہ جھومہ قیامت کا دن ہے جھومہ قیامت کا دن ہے جب بھی قیامت آئے گی دن جھومے کا ہوگا جب بھی قیامت آئے گی کوئی اور دن نہیں ہوگا بلکہ جھومے کے دن ہی قیامت آئے گی کوئی نہ کوئی دنیا مرہے گا تو جھومے کے دن قیامت آئے گی یہ دن قیامت کا دن ہے تو جھومے والے دن مجھ پر کسرسے درود پاک پڑھا کرو یہ تو میرے نبی نے فرمایا ہے لیکن غلام علم کی روشنی میں کہتا ہے اور بھی پڑھو اس لیے کہ جھومہ تمام دنوں کا سردار ہے ہم میرے نبی تمام نبیوں کے سردار سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک علیہ حضرت عظمت اسلام کانفرنس سبحان اللہ سبحان اللہ جھومہ تمام دنوں کا سردار ہے اور امام زعب جھومے کے خدمے میں پاتے الحمدللہ اللہ جعال یوم الجمعت سید العیاب تعریف اس پر بردگار کے لئے جس نے جھومے کو تمام دنوں کا سردار بنایا ہے سبحان اللہ جھومہ تمام دنوں کا سردار ہے اور میرے تمہارے نبی تمام نبیوں کے سردار سبحان اللہ جب میرے نبی نے فرمایا دیوانوں جھومے کے دن کسر سے درود پاک پڑھا کرو آگے مچل جاؤگے حدیث پاک سنو حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا آقا آپ کے وسال کے بعد بھی مشکہ شریف جن نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اکیس پر حدیث ہے ابو دردہ کہتے ہیں میں نے ارز کیا آقا آپ کے وسال کے بعد بھی آپ کے پردہ کر جانے کے بعد بھی تو میرے نبی نے کیا فرمایا ہے ایمان تازہ ہو جائے گا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارد انتا کلا اجساد الانبیاء فنبی جل اللہ حیجن حتی یرزقو میرے نبی نے فرمایا دیوانا ارے کیا کہتا ہے اللہ تعالی نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھالے اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اللہ اسے روز نعر رسول مسلک اللہ حضرت فیضان مدینہ فیضان مدینہ علماء اہل سنت مفتی عقیل الرحمن صاحب توجہ ہے جب میرے نبی نے فرمایا ابو دردان ارز کے آپ کے ویسال کے بعد بھی کہنے کا مقصد یہ تھا یا رسول اللہ جب تک آپ کی ظاہری زندگی ہے تب ہی پڑھو یا آپ کے ویسال کے بعد بھی تو میرے نبی نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھالے یہ میرے نبی کی بات نہیں آدم علیہ السلام مو علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سارے نبیوں کے تعلق سے نبی فرماتی ہے اللہ کا ہر نبی زندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اسے روزی عطا فرماتا سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ادھر نیچے والوں کو سمجھ میں آ رہی ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ ادھر والے بھی بولیں یا رسول اللہ سمجھ میں آ رہی ہے تو ہی منتظہ ہو جائے گا علماء بیٹے ہیں کتاب کا نام الخصائص الكبرہ مسننف کا نام حضرت اللہ چلال الدین سیوٹی بولو سبحان اللہ امان فخر الدین نازی اپنی تفسیر میں بھی روایت نقل فرماتے ہیں تفسیر میں فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ویسال کا ٹائم قریب آیا تو سیدنا صدیق اکبر نے مولا علی کو بلایا اور فرمایا علی یہ میری وسیعت ہے علی یہ میری تمنا ہے علی یہ میری خواہش ہے علی یہ میری تعرضو ہے کیا اے علی جب میرا انتقال ہو جائے ویسال ہو جائے علی انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا جن ہاتھوں سے تم نے مصطفیٰ کو غسل دیا سبحان اللہ کیا لیکن میں ابھی تو بیدار کر رہا ہوں حضرت کی بات دیکھو آپ ستیق اقبار خلیفہ اول ستیق اقبار افضل البشر بادل انبیائے بی تحقیق نبیوں کے بعد بشر میں سب سے زیادہ کوئی افضل اعلی وہ سیدنہ ابو بکر ستیق کی ذات با بے شک بے شک با ستیق اقبار نے نبی کی سبح کو دیکھا شام کو دیکھا خلوط اٹھنا پھیکھنا چلنا ستیق اقبار سے زیادہ کوئی نبی کو دیکھا اور سمجھا کیا تو آج کا معلومی جو کہے گا وہ کرو گے یا ستیق اقبار نے جو کہا ہے وہ ستیق اقبار نے کہا علی جب میرا ویسال ہو جائے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا انہی ہاتھوں سے تم نے نبی کو غسل دیا ہے رہے علی میری یہ وسیعت اور تمنا ہے کہ نحلانے کفنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھنے کے پا میرے جنازے کو نبی کے روزے کے ہجرے کے سامنے لے جانا میں بولو سبحان اللہ امام فخر الدن دازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں علی میرے جنازے کو لے جانا ہجرے کے سامنے رکھ دینا نبی کے روزے کے سامنے سلام پیش کرنا اور اے علی نبی سے اجازت مانگنا اگر نبی اجازت دے دیں تو نبی کے قریب میں دفن کر دینا اگر اجازت نہ دیں تو جنت البقی میں دفن کر دینا آج شب برات کی رات ہے خبرستان جانے والی رات ہے مردوں کو رسال سواب کرنے والی رات ہے مردوں کے لئے بھی مغفرت کرنے والی رات ہے سلک اہلا حضرت علماء اہل سنت ستی کی اکبر نے فرما یا علی اجازت مانگنا کتاب کا نام الخصائص الگورا علی اجازت مانگنا اگر نبی اجازت دے دے تو نبی کے قریب میں دفن کر دینا اور اجازت نہ ملے تو جنت البقی میں دفن کر دینا ہوتا کیا ستی کی اکبر کا ویسال ہوا مولا علی نے غسل دیا کف لایا گیا نماز جنازہ کے بعد جنازہ نبی کے روزے کے سامنے لے جایا گیا رکھ دیا گیا اب مولا علی عرض کرتے ہیں السلام و السلام و رسول اللہ پیورا مجموع بولو السلام و السلام علی کا نبی اللہ علی نے سلام پیش کیا اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ یار غار حاضر ہے یا رسول اللہ ستی کے بابقار حاضر ہے یا رسول اللہ آپ کا جان سار حاضر ہے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو آپ کے قریب میں دفلہ دیا جائے کیا سنو الخصائش القبر میں اتنا کئنا تھا نبی کے روزے کے حجرے کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے نعر تکبیر نعر رسالت عظمت اسلام کون فرن سر زمین بلہاری سبحان نبی کے حجرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور یہی تک میدون آواز آئی ادخل الحبیب اے اجازت منگنے والا یار کو یار کے پاس لے کے آؤ دوست کو دوست کے پاس لے کے آؤ ستی کو میرے پاس لے کے آؤ آج بھی سیدنا ستی کی اکبر کا مذا نبی کے روزے سے ملا ہوا ہے وہ یار غار بھی تھے اور آج یار مزار بھی ہمارے آپ کے نبی زندہ ہیں نبی کو پکار یہ بولیے یا رسول اللہ سب پکار ہیں میں دیکھو نہ دیکھو پیچھے والے میں دیکھو نہ دیکھو تم بول رہے یو کی نہیں اللہ ادھر والے میں دیکھو نہ دیکھو لیکن نبی تمہیں ضرور دیکھ رہے ہیں کہ آج کے جلسے میں مجھے کون پکار رہا ہے مجھے کون یاد کر رہا ہے کون میرا میں کہا نادان تم نے حدیث کی کتنی کتابیں پڑی ہے میں کہا سل تم نے بخاری شریف پڑی ہے تم نے ترمیزی شریف پڑی ہے تم نے مشکا شریف پڑی ہے تم نے نیسائی شریف پڑی ہے جلسے میں آنے والا میں نے چیلنڈ کر دیا حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لے تو میں ملے گا ستھی کے اکبر نے کہا یا رسول اللہ عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے کہا گے سن کربلا کے حسین نے کہا یا رسول اللہ بغتاد کے غوثی عظم نے کہا یا رسول اللہ عجمیر کے خاجہ نے کہا یا رسول اللہ دیلی کے نظام الدین نے کہا یا رسول اللہ کلیر کے سابیر پاک نے کہا یا رسول اللہ پیلی بھی شریف کے شاجی میاں نے کہا یا رسول اللہ اپریلی کے امام آمد آدھان نے کہا ہم سننی بھی کہیں گے سننی کا بچہ بچہ کہے گا یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہو اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیرہ پا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ علیہ حضرت نعرہ غوثیت عظمتِ اسلام کانفرنس علماءِ اہلِ سنت مفتیہ قیل الرحمن سائب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ رات بے پناہ فضیلتیں برکتیں ہیں میں بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کچھ آپ کو سنایا جائے تو اس رات کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ایک بر محبت سے نبی پر درود پاک پڑھیں اللہم وسلی علا سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلو علیہ السلام علیکہ یا نبی اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم تقریر سننے کا مطلب یہ ہے کہ تقریر سنیں گے سمجھیں گے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سیدنا جب بھی عاشقوں کا نام لیا جائے گا عویسے کرنی کا نام ضرور آئے گا انشاءاللہ بھائی سبحاناللہ سبحاناللہ کمیٹی والے سننے ہیں کی نہیں سننے ہیں بڑی محنت کیے یا سننے ہیں سب حاضر ہیں جب بھی عاشقوں کا نام لیا جائے گا عویسے کرنی کا نام ضرور لیا جائے گا جب بھی فنافر رسول کا نام لیا جائے کیا کہنے ہیں حضرہ سبحاناللہ جب بھی فنافر رسول کا نام لیا جائے عویسے کرنی کا نام ضرور آئے گا سبحاناللہ اس لیے کہ عاشق سادق کا نام ہی عویسے کرنی ہے فنافر رسول یہ عظمتیں رفتیں برکتیں سمیتنے والی ذات کا نام عویسے قرنی ہے بے شک لیکن عویسے قرنی کو یاد کرنے والوں ماننے والوں تم نے عویسے قرنی کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے عویسے قرنی کی زندگی کو دیکھو اور اسے پڑو عمل کرنے کی کوشش کرو بولے سبحان اللہ عویسے قرنی کون ہے المختصر عویسے قرنی اس شخص کا نام ہے جس نے دنیا ہی کو چھوڑ دیا تھا جیتے جی سبحان اللہ اتنی مطلب جتنا جینے کے لیے چاہیے پانی اتنا پیو جتنا جینے کے لیے چاہیے نفس کی خاطر پانی نہیں پیتے تھے کہ مزہ آئے گا برف کا پانی لاؤ فریج کا پانی لاؤ اس لیے نفس کو مزہ چاہیے ارے موسم گرمہ ہے یہ تو گرم پانی ہے مجھے سرد پانی ٹھنڈا پانی چاہیے وہ ویسے قرنی نفس کے لیے نہیں زندہ رہنے کے لیے پانی پیانی ہے سبحان اللہ اگر آپ سمجھ میں آ رہی تو بول دے سبحان اللہ وہ ویسے قرنی اتنا ہی کھاتے تھے یہ نہیں کہ ہم کو موٹا ہونا ہے ہم کو بھاگنا ہے دور لگانی یہ کرنا وہ کرنا اتنا ہی کھاتے تھے کہ جتنے سے ہم زندہ رہ سکیں اور اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت کر سکیں اللہ کی ریاضت کر سکیں سبحان اللہ اور ویسے قرنی فنافر رسول ہو کر فنافر اللہ کے مقام میں پہنچ گیا تھا بات سمجھنا اور بولتے رہنا دوستو اور ویسے قرنی فنافر رسول ہو کر فنافر اللہ کے مقام میں پہنچ گیا تھا جو اس مقام میں پہنچ جاتا ہے وہ چپ رہے تب بھی بہت کچھ کہہ دیتا ہے وہ آکے پل بھی رکھے تب بھی بہت کچھ وہ دیکھ لیتا ہے مشکاش شریف صفحہ نمبر 89 ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ ما یزالو عبدیت قربو علیہ بن نوافل یہ حدیث حدیث قدسی ہے فرمان خدا کا اور زبان مصطفیٰ کی سبحان اللہ حدیث قدسی ما یزالو عبدیت قربو علیہ بن نوافل جو بندہ کسرت نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے جملے پہ غور کیجئے گا جو بندہ کسرت نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے حتی احبابت ہو تو میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں سبحان اللہ فَقُنْتُسَمُوْا الَّذِيَسْمُوْا بِهِيَيْيَيَييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي جس سے وہ پکرتا ہے میں اس بندے کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے کیا مطلب تو فنافر رسول ہو کر فنافر اللہ کے مقام میں پہنچ جاتا ہے کسرت نوافر کے ذریعے خدا کا قروب پا لیتا ہے عالم یہ ہوتا ہے ہاتھ ان کا ہوتا ہے پاور پروردگاہ کا ہوتا ہے سبان ان کی ہوتی ہے بولنگ خدا کی ہوتی ہے یہ بولتا چلا جاتا ہے رب اسے پورا کٹا چلا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شعبات وحوہ لیکن آپ نے غور کیا کسرت نوافر کے ذریعے جلسے میں آنے والوں اس لائے معاشرہ پہ شنو کسرت نوافر کے ذریعے خدا کا قر ملتا ہے کسرت نوافر کون کرے گا بھائی جو فرض بھی پڑے گا واجی بھی پڑے گا سنت بھی پڑے گا تب جا کے نفل کی کسرت کا حیثہ دوری نہ آئے کیا آپ کسی کے پاہ دس روپے پاتے ہیں ایک دور ایک زمانہ گزر گیا وہ آپ کو دینے کیلئے آیا ہے تو دس روپے پہلے دے گا خوشی سے کہ آپ کے حضرت آپ کے پیسے سے یہ کام وہ کام کہ خوشی آنا یہ دے رہا ہوں تو وہ دس روپے پہلے بعد میں جا کر وہ دو روپے چار روپے دے ایسا تو نہیں کہ دو روپے رکھ لیجئے اور دس روپے نہ دے تو آپ من جاؤگے پہلے دس بعد میں دو پہلے فرض ادا کرے واجب ادا کرے اس لیے کہ اس کے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے نفل پڑو تو سواب ہے نا پڑو تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے نفل وہی پڑے جو فرض ادا کرے نفل وہی پڑے جو واجب ادا کرے اے مسلمانوں اس حدیث کا مطلب یہ ہے تو پڑتا ہی پڑتا ہے سنت تو پڑتا ہی پڑتا ہے اس کے علاوہ وقت نکال کا نفلی نماز پڑتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں میں اسے عالی مقام سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فائضان مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ باسمجھ میں آ رہی ہے اوہے سے کرنی کام کی با اوہے سے کرنی کون ہے صحابی ہے صحابی ہے نائن تاوہی ہے جی صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے اور ایمان کی حالت میں اس کی باہت بھی آئے بے شک بے شک اسے صحابی کہتے ہیں اور جو صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھے اور ایمان کی حالت میں موت آئے اسے تابعی سبحان اللہ خیر تابعین پاسمجھ میں آ رہی ہے طبیعت ہے نیند تو آئے گی آئے گی سستی چھائے گی چھائے گی رات کا آخری حصہ گزر رہا ہے ایسے وقت پہ مجھے موقع دیا ہے آپ کو جگانا بھی ہے اور تقریر سنانا بھی ہے ذرا سستی دور کرو بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اوپر والوں نے نعرہ لگایا پیجے والوں نے ابھی نہیں نعرہ لگایا ہے اب دیکھنا چاہتا ہوں جملے دیرہا اور توجہ کرنا میں ارز کر رہا تھا خیر تابعین ہیں تابعین میں سب سے زیادہ افضل و عالی اویسے کرنی کی ذات ہے لیکن اویسے کرنی کو نبی کا زمانہ ملا تھا اویسے کرنی کو ظاہری زندگی ملی تھی نبی تھے موجود ظاہری اعتبار سے ورنہ نبی تو کل بھی زندہ تھے نبی آج بھی زندہ ہے آلہ حضرت فرماتی ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمی عالم سے چھو جانے والے چمک تُسے پاتے ہیں سب آنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو بولو کھڑو 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 زندہ بار ہے اویسے کرنی کو زمانہ ملا ظاہری اعتبار سے ونہا زمانہ تو آج بھی نبی ہی کا ہے نبی ہے تو زمانے میں سب کچھ ہے نبی میراج میں چلے گا ساتو آسمان بات آگئی بیچ میں بولنا ہے عرش آگے صدرت المنتحہ سے آگے اللہ مکہ اور نبی آئے کہ بستر بھی گرم ہے وضو کا پانی بھی بہ رہا تھا زنجیر بھی ہلائی تھی کیوں اس لیے کہ جب نبی چلے گئے تو نبی تو جانے کائنات ہے نبی جانے کائنات کی جان ہے آکے کھولو عقیل الرحمان کو دیکھو اور تقریف سنو میرا ہاتھ یہاں پر مالی جی میری روح نکل گئی میرا ہاتھ کہاں پر ہوگا وہیں پر اور پھر روح پلٹ کے اگر آ جائے تو میں اپنا ہاتھ کدر سے اٹھاؤں گا جہاں رکھا ہوا وہیں سے نہ اٹھاؤں گا جی ادھر سے ہاتھ اٹھے گا روح نکلنے کی دو پوزیشن تھی وہ لیٹا ہوا تارون کل گئی تو لیٹا ہی رہے گا تو جب روح واپس آئی وہیں سے ہاتھ ہلائے گا جہاں ہاتھ تھا وہیں سے پہر رکھا جہاں پہر رکھا نبی کہے چان اپنی جگہ رکھا نبی کہے سورج اپنی جگہ رکھا نبی کہے نظام کائنات رکھا اس لیے کہ جانے کائنات نہیں ہے کائنات کی جان نہیں ہے نبی چلے گئے سب رکھا اور نبی میں آن سے پلک کر آئے جہاں سید رکھا تھا وہیں سے جانو ہو گیا نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسارت نعرہ غوصیت مسلک علیہ حضرت عظمت اسلام کون فرنس علماء اہل سنت مفتی عقیل الرحمن صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ فرمائے با سمجھ میں آرہی ہے سمجھ میں آرہی ہے جی محبت سے بول دیجئے ایک بار نبی کو پکاری بولیے یا رسول اللہ اور محبت سے بولو یا رسول اللہ کہو گے مولانا مجھے کہو بلاری والوں کو کیا سمجھ رکھا ہے کلکتہ سے آگے للکار رو کہو کہو مجھے بتا دو کہ ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے تو میں بھی کہوں گا بلبل کو فل شما کو پروانا چاہیے رے یار ہم کو رسول پاک کا دیوانا چاہیے محشہ اللہ اکبر یار رسول اللہ زندہ بار اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیوانہ کرا ہو گیا میں عرض کر رہا تھا ہو اسے کرنی کو جب وہ زمانہ ملا چاہتے چاہتے نبی کو دیکھ لیتے نبی کا دیدار کر لیتے صحابی ہونے کا مقام و ترجہ مل جاتا لیکن ہو اسے کرنی نے نبی کیوں نہیں دیکھا شب پرات میں آنے کس رات میں آنے والو جاگنے والو عقل الرحمن کو سل لینا ہو اسے کرنی اتنے بڑے عاشق رسول ہیں ہو اسے کرنی کرچے کئی راتے تھے لیکن ظاہری اتباو سے نہیں تو پاتنی اتباو سے نبی کا دیدار کرتے رہ دے تھے لیکن فتوہ ظاہری پہ لگتا ہے عویس کرنی کو صحابی نہیں کہا جائے کیوں نہیں گئے میں جو برطانہ مقصد ہے وہ سنو اس لیے کہ عویس کرنی کی ایک ضعیف ماں تھی عویس کرنی کیوں والدہ کمزور تھا عویس کرنی خدمت کرتے تھے ان کی علاوہ ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہ تھا نبی یک کونن عویس کرنی کو یاد کرتے تھے عویس کرنی کا ذکری بھی صحابی آکے درمیان کیا صحابیوں نے ارز سے آگیا کوئی فارس سے آگیا کوئی ملک شام سے آگیا ہے لیکن یہ یمن سے کیوں نہیں آجاتا ہے یمن تو قریب ہے تو میرے نبی نے انشاءت فروایا تھا عمر دیوانو مچلتا ہے آنے کے لیے لیکن ایک بوری ماں ہے جن کی خدمہ ان کے قدموں کو روک لیتی ہے نبی نے فرمایا عوی سے قرنی ماں کی خدمت بنا ماں کی خدمت کی بنیاد پر عوی سے قرنی یہاں نہیں آیا میرا دیدار نہ کیا اب مجھے کہلے نے دو عوی سے قرنی نبی کو دیکھ لیتے صحابی کا درجہ مل جاتا صحابی کا مقام مل جاتا لیکن ماں کی خدمت چھو کرنا تیری ماں گھر میں بیمار ہے تو عجمیر شریف جا رہا ہے کیا خاجہ تم سے راضی ہو جائے گا تیری ماں تیرے گھر میں بیمار ہے تو کلیر شریف چھوڑ کے جا رہا ہے کیا صابیر پا تم سے راضی ہو جائیں گے تیری ماں گھر میں بیمار ہے تو اپنی پیر کی بارگاہ میں جھاڑو لگا رہا ہے کہ تیرے پیر راضی ہو جائیں گے جب ہو بیسے کرنی نے ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کی بارگاہ میں آیا تو تُو اپنی ماں کو چھوڑ کے عجمیر کیسے جا رہا ہے جنت چاہتے ہو تم ماں کی خدمت کر لی نار تکبیر نار رسالت علماء اہل سنت کیا گے نظر بہت خوب سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ بات کرنی ہے سمجھنے والی بات ہے اوہ سے کرنی کو نبی کا زمانہ ملا اوہ سے کرنی ماں چلتے تھے لیکن آئے نے کیوں میری ماں ہے کون خدمت کرے گا کون دیکھا آج تیری ماں پریشان ہے تیری ماں کے چسم بھئے اچھا کپرا نہیں ہے بلاری بالو تو خواجہ غری نواز کے مزار پہ دو ہزار کی چادر چلا رہا ہے تیری ماں پریشان ہے تو سابیر پاک کے نام پہ دیگے پکوا رہا ہے تیری ماں پریشان ہے اور تو جا کے واری سے پاک دیگے پکواتا ہے کہ تو نو بھی پکا لیں اگر ماں راضی نہیں ہے تو سابیر پاک بھی راضی نہیں ہوں ماں راضی نہیں ہے نبی راضی نہیں ہوں ماں راضی نہیں ہے تم سے تمہارا خدا راضی نہیں بے شک بے شک کیا کہنے حضرت بہت خوب بہت کیا بات اللہ اکبار یا رسول اللہ زندہ بات کبھی آپ نے غور کیا گیر شریف کا مہین آیا ہم نے دیگے پکاؤ یہ سب آپ کا کام ہے بزرگوں کو یاد کرو لیکن آئیس نہیں کہ ماں کو پریشا اور سابیر پاک کی نم دیگوں پہ نہیں آئیس نہیں ماباپ گھر میں دوا کے لیے پریشان ہے تسلیب کی گولی نہیں لاکے دے سکتا اور تُو خاجہ کری نواز کے نام پہ ایک ہزار کی دیگ پہ کبھی آپ نے غور کیا میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کسی مفتی کا قول نہیں کسی مالوی کا قول نہیں کسی محدیس کہ ہاتھ کو چومنے کے لیے مجمع کو چیز کے وے آگے برتا ہے پیر صاحب ہے ہاتھ چومیں گے پیر صاحب ہے ہاتھ کا بوسہ لیں گے پیر صاحب کا ہاتھ چومتا ہے کبھی تم نے اپنا باپ کو چوما ہے کبھی تم نے اپنے ماں کے قدم کو چوما ہے توجہ کرنا توجہ کرنا تم نے کبھی نہیں چوما ہے خواجہ غری نواز کے بات یاد آگئی اگر اجازت ہو تو میں بول دوں مال تین کا تو یہ مقام ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو اولاد محبت سے ماں باپ کا چیرہ دیتی ہے اللہ اس اولاد کو ایک حج مقبول کا بیداری کے ساتھ بولو یا رسول اللہ کبھی آپ نے غور کیا حاج حج کرنے جاتا ہے حاج حج کرنے کے لئے جاتا ہے حج کر دعویٰ کر سکتا میرا حج قبول ہو گیا پاکستان کا ہو اندوستان کا ہو چین کا ہو جاپان کا ایران کا افریقہ امریکہ تکچین افریقہ کوریا کئی کر حج کر لیا لیکن دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہی ہو گیا یہ تو اللہ جانے قبول ہوا کی نہیں ہوا ہے لیکن میرے نبی کا قول سنو میرے نبی کا قول نہیں بدل سکتا ہے خالہ جنائی میرے نبی نے انشاء فرمایا تو ماں باپ کا چہرہ رب کی رضا کے لیے دیکھ لیتا ہے حج مقبول کا رب سما بتا فرماتا سبحان اللہ سبحان اللہ کہا بھٹا گران پیر کا ہاتھ چومنے کے دور تو میں یہ نہیں کہتا چومنے چومو لیکن پہلے ماں کا قدم بھی تو چومو تب پیر تم سے رازم چومو پہلے باپ کا ہاتھ تو چوم کے دیکھاؤ سو دنیا کی ساری کتاب جمع کار حضرت مولانا صداقت حسین ساتھ شار امام ہے ان سے جا کے سوال کرنا حضرت بتائیے جنت ان کے قدموں کے تلے ہے تو یہ بھی بتائیں گے جنت کسی محدیس کے قدموں تلے نہیں جنت مولوی کے قدموں تلے نہیں جنت کسی جنеть قدموں تلے جنت ہے 親 ra تج็ میوسیٰ نے چاہتا ہے باکہ اطلاح سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بات سبحان اللہ بات سمجھنا رہی ہے تو پریشان اس لئے امام صاحب دکان نہیں چل رہی ہے امام صاحب پیسہ آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلایا تھا امام صاحب مالانا صاحب ایک تعویز تو دیتا ہو لاتا تو ہوں لیکن برکت ہی نہیں ہے ماں تیری تم سے راضی نہیں ہے تو برکت کہاں سے ہوگی باپ تم سے خوش نہیں ہے برکت کہاں سے ہوگی تم نے کبھی غور کیا ماں باپ کے دل میں اتر کے دیکھ کہ ماں کا دل کیا کر رہا ہے باپ کے نظروں میں آ اور ٹٹو کہ میرا باپ کا دل کیا کر رہا ہے قسم خدا کی تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لے تم سے تمہارا نبی راضی ہو جائے گا تم سے تمہارا بے شک بے شک سبحان اللہ خواجہ غری نواز جب اسلام کی تبلیغ کرتے تھے عظمت اسلام کانفرنس تو جو ہے عظمت اسلام کانفرنس میں آنے والوں خواجہ غری نواز تبلیغ اور میرے خواجہ نے نب لاکم و بیش لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان منایا سبحان اللہ بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ طلب کے بولو جب آپ مچل کے بولو مسکرہ کے بولو سبحان اللہ دبل سواب ملے گا سبحان اللہ کہنے کا بھی سواب ملے گا اور مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے یہ بھی آدھا ہو جائے گی دبل سواب ملے گا سبحان اللہ ارے سنیوں چہرہ گلاب کی طرح بنا اور مسکرہ کے بول یا رسول اللہ خواجہ غری نواز نے جب تبلیغ کرتے تھے تو واز فرماتے تھے محفل سجدی تھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ مجلس نمبر پانچ سیرت خواجہ غری نواز اٹھا کے دیکھ لینا کتاب کا نام بتا کے جا رہا ہوں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ مجلس نمبر پانچ میں جب میرے خواجہ نے گفتگو کا آغاز کیا تو کیا فرمایا لوگوں اہل سلوک کے نزدیک پاچ چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے سبحان اللہ بول دو سبحان اللہ کام کی بات کرنا نہیں کرنا نہیں ہے صرف دیکھنا ہے کیا میں نے کہا تھا عسیہ سے کبھی ہم نے کھنارہ نہ کیا پر تُو نے دل آزودہ ہمارا نہ کیا اور ہم نے تو جہنم جانے کی بہت کی تجویر پر تیری رحمت نے گوارہ نہ کیا اے اسلام کے ماننے والوں اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اے نبی کی شریعت کو ماننے والوں ذرا دیکھو تو خواجہ غری نواز نے فرمایا اہل سلوک کے نزدیک پاچ چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے سبحان اللہ اس بات پہ تو بول دو سبحان اللہ میں بولنا ہوں عبادت کا ناو تم بولو سبحان اللہ عبادت ہو جائے گی سبحان اللہ بولو سبحان اللہ پاچ چیزوں کو دیکھنا عبادت نمبر ایک اولاد کے لئے ماباپ کا چیرہ دیکھنا عبادت سبحان اللہ نمبر دو خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت سبحان اللہ نمبر تین قرآن مقدش کو دیکھنا عبادت نمبر چار اولو ماں کو دیکھنا عبادت اور خواجہ غری نواز فرماتے ہیں نمبر پاچ اپنے پیر کا چیرہ دیکھنا عبادت سبحان اللہ تڑپ کے بولو میں یہ موضوع نہیں لینا چاہتا ہوں ماں کے اوپر خواجہ غری نواز نے اسی مجلس نمبر پانچ میں جو بات کہی ہے آگے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں خواجہ غری نواز محلے کا ایک نوجوان مر گیا مرنے والا پاپی تھا مرنے والا گنے گار تھا مرنے والا پتکار تھا مرنے والا سیاہ گار تھا مرنے والا اتنا پاپی چھوٹے بھی جانتے تھے یہ بہت برا آدمی ہے بڑے بھی جانتے تھے یہ بہت برا آدمی ہے اپنے بیگانے سب جانتے تھے یہ بہت برا آدمی ہے بہت گنے گار آدمی ہے خواجہ غری نواز فرماتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا انتقال تو سب کا ہونا ہے ہمیں بھی جانا ہے آپ کو بھی جانا ہے کبھی آپ نے سوچا مکان ساتھ میں نہیں جائے گا کبھی آپ نے سوچا دکان ساتھ میں نہیں جائے گی کبھی آپ نے سوچا بیوی قبر میں ساتھ میں نہیں جائے گی کبھی آپ نے سوچا آپ کا بیٹا قبر میں نہیں جائے گا کبھی آپ نے سوچا جس بیٹے کے کپڑے کے لیے جھوٹ بول بول کے کما رہے ہو جس مکان کو سجانے کے لیے حرام اور حرام نہیں دیکھتے ہو جس دنیا میں ترقی کرنے کے لیے صحیح اور غلط نہیں دیکھتو قبر میں نہ تو بیوی بچائے گی قبر میں نہ تو بیٹا بچائے گا قبر میں نہ تو کوئی اور لال بچائے گا اگر بچائے گا تو وہ آمنہ کا لال بچائے گا یا تیرا نام اے آمار بچائے گا نعرہ تکبیل نعرہ رسالت علامہ اہل سنت توجہ ہے خاجہ غری نواز نے فرمایا لوگو اتنا بڑا پاپی گنے گار سب جانتے تھے انتقال ہو گیا کیا ہو گیا اہو پندرے بیس مرزلو انتقال ہو گیا تو دوستوں نے احباب نے خواب میں دیکھا کہ مرنے والا نوجوان جو گنے گار پاپی تھا تو جہنم میں نہیں بلکہ وہ جنت میں حاجیوں کی سب میں بہتا ہوا ہے سڑپ کے بولو کون فرماتے ہیں خواجہ غری نواز خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں جب خواجہ غری نواز یہ تقریر کر رہے تھے تو میں خود مجمع میں بیٹا ہوا تھا فرماتے ہیں لوگوں نے دیکھا وہ جنت میں حاجیوں کی سب میں بیٹا ہوا حیرت ہوئی اتنا بڑا پاپی جنت میں کیسے چلا گیا اتنا بڑا گنے گار جنت میں حاجیوں کی سب میں کیسے جگہ مل گئی حضرات توجہ کرنا لوگوں نے پوچھا یہ تو بتا تیرے عامال اتنے اچھے نہ تھے تو جنتی کیسے بن گیا یہ مقام کیسے مل گیا تو اس نے عرض کیا یہ لوگوں یہ سچ ہے کہ میری عامال اچھے نہ تھے میں گنے گار تھا لیکن بدکار تھا سیاہ کار تھا لیکن اے لوگوں میرا ایک عمل تھا جو دنیا والوں کو معلوم نہ تھا میں ہی جانتا تھا تو لوگوں نے کہا بتا دے وہ کون سا تیرا عمل تھا کہ جس عمل کی بنیاد پر تیرے ایک سارے گنا ماف ہو گئے اور تجھے اللہ چنتی بنا دیا سبحان اللہ ارے بتا دے وہ کون سا عمل ہے تو خواجہ غری نماز فرماتے ہیں اس نے عرض کیا لوگوں وہ میرا عمل یہ ہے کہ جب جب میں اپنے گھر سے باہر جاتا تھا سفر کا ارادہ کرتا تھا کہی جانے کا ارادہ کرتا تھا تو نکلنے سے پہلے اپنے ماں کے قدموں کو چھوم لیا کرتا تھا تو میری ماں مجھ کو دعا دیتی تھی اے پروردگار میرا بیٹا گنے گار ضرور ہے بدکار ضرور ہے لیکن اے پروردگار میں اپنے بیٹے سے بہت خوش ہو میں اپنے بیٹے سے بہت راضی ہو اے مولا میری دعا کو قبول کر لینا اور میرے بیٹے کو جنت میں حاجیوں کی سب میں جگہ آتا فرمانا ماں کی خدمت ماں کا اعترام ماں کی عزت کرنے کا یہ نتیجہ ہے رب نے سارے گناہوں کو ماں فرما دیا ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جنتی بنا دیا سبحان اللہ ماں باپ کی خدمت کیجئے ماں باپ کا احترام کیجئے اور ماں باپ کی دعائیں لیجئے اس لیے کہ ماں باپ کی دعاؤں سے تمہارا بگڑا ہوا کام بن جائے گا انشاءاللہ آج کا مسلمان کیا کہنا ساپ کیا اصلاع مہاشرہ معاشرے کے حالات تو یہ ہیں کہ مسلمان ہے مسلمان رات کے بارہ بجے امام صاحب کے دروازے پر ٹھوک ٹھوک امام صاحب کی آنکھ کھلی بولے کون تو وہ جو ہے آنے والا کہتا ہے امام صاحب دروازہ کھولیے رات کے بارہ بجے مسلمان کون ہو بولے میرا نام شاکر ہے کون شاکر لہا آپ کے پڑوسی میں تو رہتا ہوں اٹھئے نا امام صاحب نے اپنا دماغ چلایا کون شاکر ہے پتا اچھا وہ شاکر امام صاحب کمرے ہی میں بھی وہ شاکر جو زہر میں نہیں آیا تھا وہ شاکر جو آسر میں نہیں آیا تھا وہ شاکر جو مغرب میں نہیں آیا تھا وہ شاکر جو عشاء میں نہیں فجر میں نہیں آیا تھا رات کے بارہ بجے آ گیا کیا تحجید کی نماز ادا کرے گا بولے کیا کرنے کیلئے آیا ہے تو زہر میں نہیں آیا تھا آسر میں نہیں آیا تھا مغرب میں نہیں آیا تھا عشاء میں نہیں آیا تھا بولے حضرات میں کوئی نماز پڑھنے کیلئے تھوڑی نہ آیا ہوں میں تو آپ کو اس لئے بولانے کیلئے آیا ہوں کہ میرے گھر میں لڑکا پہتا ہوا ہے اور اس کے کان میں ازان دینا ہے اس لئے بولانے کے لئے آیا تو جو ہے حال یہی ہے ازان دینا ہے کان میں امام صاحب بولے ازان دینے کے تم نے میری نین خراب دی تم تو سوتے رہے ہو ازان کا ٹائم ہوگا میری آنکھ لگ جائے گی اور تھوڑا ازان لیٹ ہو تو مقتدی کہیں گے امام صاحب سو رہے تھی ازان لیٹ ہو گئی ترہ ترہ کی باتیں جیسا لیکن امام پر انگلی مت اٹھانا اگر نماز تمہاری اگر صحیح کروانا چاہتے ہو امام غلام نہیں امام بادشاہ ہے امام موکر نہیں امام حاکم ہے امام جھکتا ہے تو تم جھکتے ہو امام اٹھتا ہے تو تم اٹھتے ہو امام جیسے کرتا ہے تم کرتے ہو اللہ کی بندگی میں اللہ نے اقتداء کر کرا کے یہ بتا دیا امام جو کہے وہی کرنا امام کے پیشے پیشے چلنا امام کی گھرائی نہیں امام کی تعریف ہونی چاہیے امام پر حکمت چلانا بلکہ امام جو کہے اسے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم بات ہے تو امام صاحب بولے اتنے سے کام کیلئے تم نے مجھے جگہ دیا کیا تمہیں آزان یاد نہیں ہے توجہ فرمائے کیا بولے آزان یاد نہیں ہے تو اس کا جواب سنیے گا صاحب جواب کیا دیتا ہے مسلمانوں غفلت کی نین سے بیدار ہو جاؤ مسلمانوں جاگو جاگو اور آج کی رات تو یہ توبہ والی رات ہے یا ایوہ اللہ من اطوبو الاللہ توبت النسوحہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو ایسی توبہ کہ دنیا میں بھی تمہیں بچا لے رات سبحان اللہ سبحان اللہ آج کی رات سچی توبہ کرو توبہ اس لیے کہ اللہ تعالی اپنی رحمت کے تین سو دروازوں کو کھول دیتا ہے اللہ تعالی بے شمار گنے گاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے کچھ گنے گار چھوڑ کے اس لیے آسو بہاؤ اے مولا نفس نے بہکایا شیطان کے بہکاوے پہ آگئے ہم نے نماز چھوڑی ہے اے مولا ہم نے گالیاں دی ہے اے مولا ہم جھوڑ بولے ہیں اے مولا ہم نے غیبت کی ہے اے مولا ہم نے ماں باپ کا دل دکایا ہے اے مولا ہم نے پڑوسیوں کو ستایا ہے اے مولا ہم سے بے شمار گناہ ہوئے ہیں لیکن آج کی رات تو ایسی ہے جس رات کا ذکر تُو نے قرآن میں کیا ہے اے مولا یہ رات تو ایسی ہے جس کا ذکر تیرے حبیب نے کیا ہے اے مولا ہم گنے گار سہی ہم بدکار سہی تیری رحمت کے طلبگار ہیں اے مولا آج کی رات کی برکت سے ہمارے گلہوں کو ماں فرما دینا اے مولا ہماری خطہوں کو ماں فرما دینا جب رو رو کر دعا ماؤں گے قسم خدا کی نبی نے فرمایا ہے رب تمہارے گلہوں کو ماں فرما دے گا تو ایسا پاک ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت علماءِ اہلِ سنت عظمتِ اسلام کانفرنس سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھاکے تو نہیں ہیں پانچ سمجھ میں بھی آ رہی ہے جو طبیعت ہے اس کو کون بدلے ساپ فطرہ تھا ہے سشتی تو اب آئے گی لیکن تھوڑی دن رہو سن لو اتنا سفر کر کے آیا ہو میں عرض کر رہا تھا امام صاحب نے کہا تمہیں آزان یاد نہیں اتنے سے کم کیلئے مجھے جگانے کیلئے آ گیا تمہیں میری نین خراب کر دی تو اس کا جواب سنیے وہ کیا کہتا ہے بولے مولانا صاحب آزان تو یاد ہے لیکن آزان دینے میں مجھے شرم لگتی ہے کیا مسلمان ہے حضرات افسوس کا مقام کہتا ہے آزان دینے میں شرم لگتی آزان تو یاد ہے لیکن شرم لگتی ہے گھر والے ہیں نا آپ آزان دے دو مجھے کہلے دو سنو اے مسلمانوں آزان دینے میں شرم لگتی ہے لات پڑھنے میں شرم لگتی ہے نعرہ لگانے میں شرم لگتی ہے دین کا کام کرنے میں شرم لگتی ہے اور ڈی جے پہ ناچنے میں شرم نہیں لگتی ہے گانا گانے میں شرم نہیں لگتی ہے شراب پینے میں شرم نہیں لگتی ہے جناہ کرنے میں شرم نہیں لٹی ہے گناہ کرنے میں شرم نہیں لٹی ہے اگر شرمانا آئے تو دیجے میں ناچنے سے شرم آؤ اگر شرمانا آئے تو گانے گانے سے شرم آؤ اگر شرمانا آئے تو گناہ کر رہنے آؤ کیوں شرمانہ اعظام دینا مولویوں کا کام ہے اعظام دینا سیماموں کا کام ہے اعظام دینا سیمام حافظوں کا کام ہے مسلمان کس کام کے ہو اعظام بھی تمہیں یاد ہو نماز بھی تمہیں یاد ہو اور مذہبِ اسلام کے سارے کام جی بے شک طلب العلم فریدتن اللہ کل مسلمان وہ مسلمان میرے نبی نے فرما دیا کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فاضح ہے اس لیے شرمانہ نہیں ہے نیک کام ہمیں بڑھ بڑھ کے کرنا ہے سبحانہ کب تک کرو گے ساپ جب تک جسم میں جانا ہے تب ہی تو کرو گے جب تک جسم میں جانا ہے ہاتھ پر آپ کا چلنا ہے نماز بھی پڑھ سکتے ہو روزہ رکھ سکتے ہو پیسہ آئے اگر اتنی استطاعت ہے حج بھی کر سکتے ہو زکاة دے سکتے ہو مر جاؤ گے قبر میں نماز پڑھو گے توجہ ہے غور کرو غور مر جاؤ گے قبر میں روزہ رکھو گے قبر میں زکاة دو گے قبر میں حج کرو گے قبر میں کیا کرو گے کوچھ نہیں اذا ماتل انسانو انقطا عملہو نبی نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی عمل کے دروازے بن ہو جاتی ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا وہ زکاة نہیں دے سکتا وہ حج نہیں کر سکتا وہ خیرات نہیں کر سکتا وہ صدقہ نہیں کر سکتا وہ عمالِ خیر نہیں کر سکتا پتا یہ چلا جب تک زندہ ہے یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو مرنے سے پہلے آنکھیں کھولو بڑاپا آنے سے پہلے آنکھیں کھولو نماز کی پاون بھی کرو روزہ کی پاندھن بھی کرو عمالِ خیر کرو تاکہ قبر میں تمہیں پشتانہ نہ پڑھے حشر میں پشتانہ نہ پڑھے پل سرات پار کرنے میں تمہیں پشتانہ نہ پڑھے عمال آئیسہ ہونا چاہیے یہ حشر میں سامنے مصطفیٰ ہو اور ادھر سے تم جاؤ تو میرے نبی مسکرہ کے کہہ دے یہ میرا غلام آ رہا ہے یہ میرا دیوانہ آ رہا ہے یہ میرا مستانہ آ رہا ہے یہ میرا چانے والا آ رہا ہے سبحان اللہ رب کے بولے سبحان اللہ عمال آئیسہ ہو میرے دوست عمال آئیسہ ہو نبی تمہیں دیکھ کر مسکرہیں عمال آئیسہ نہ ہو کہ نبی مو فیر لے تیرے عمال کی بھلیات پھار اس لیے عمال نہ کرو ارے تمہیں چاہیے کہ نبی کے سامنے ہم مسکراتے جائیں گے اور نبی ہمیں دیکھ کر مسکرائیں گے ہش کا سما بن جائے گا اور نبی جب مسکرائیں گے تو اور گنے گاروں کو بھی مسکرانے کا محقہ مل جائے گا نیک عمل کیجئے سب سے پہلے ماں باپ کی عزت احترام نماز کی پابندی شریعت کی پابندی علماء کی قاد امام کی عزت پروں کا عداب چھوٹوں پر شفقت پروسیوں کا حق محلے والوں کا حق ایسا نہ ہو کہ تمہارا ہم سے کھا کے سو رہے ہو تو تمہارا پروسی بھوکا لیٹا ہوا ہے وہ مسلمان کیا ساب کہ ایک کے گھر میں مرغہ پکا ہوا ہے اور ایک کے گھر میں سوکی روٹی تک نہیں ہے کیا میرے نبی کی شریعت یہی کہتی ہے میرے نبی فرماتے ہیں پروسیوں کو دیکھو اگر تم کھا رہے ہو تمہارا پروسی بھوکا نہیں رہنا چاہیے پروسی کو بھی کھلاو جب پروسی مشکرائے گا رفت کی رحمت مشکرائے گی اور تمہاری تقدیر مشکرائے گی دیکھو تو صحیح لیکن آج کل حال تو یہ ہے بجائے روٹی دینے کے لوگ لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں پروسی کا مان مجھے مل جائے پروسی کی زمین مجھے مل جائے پروسی کی دولت مجھے مل جائے پروسی کا یہ سامان مجھے مل جائے مسلمانوں مرنا ہے دنیا چھولنا ہے قبر میں جانا ہے میرے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے نبی فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے پیر سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے سبحان اللہ کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے شاہب تم نے کبھی غور کیا موسمیں گرمہ آ گیا پیسے والے لوگ کرتے کیا رہے پنکے کی ہوا بہت گرم ہے کولر کا انتظام کے آخری مرلے میں بس پانچ منٹ پنکے کی ہوا توجہ ہے حق بات کہہ رہا ہوں پنکے کی ہوا بہت گرم ہے کولر کا انتظام کیا جائے کولر میں مزا نہیں آ رہا ہے اے سی کا انتظام کیا جائے لائٹ کا انتظام حضرات دیکھو سجا رہا ہے ایک مندلہ اب دو مندلہ اب تیسری مندل اب چوتھی مندل میں یہ نہیں کہتا کہ اے سی مطلب واہو میں یہ نہیں کہتا کہ کولر مت لگوا میں یہ نہیں کہتا کہ گدے مجھ بچھاؤ میں یہ نہیں کہتا بلڈگیں مت بناو یہ میں یہ نہیں کہتا کہ مکان نہ سجاؤ لیکن چار دن کی زندگی ہے اگر تم نے اس مکان کو اتنا سجایا ہے تو تم نے کبھی غور کیا کہ قبر میں جانا ہے تو قبر کو کیسے سجائیں گے تم نے کبھی غور کیا کہ اس مکان میں لیکنے کے لئے گدے کا انتظام کرتے ہیں مر کے قبر میں جائیں گے تو قبر میں کون سا بچھونا ہوگا کبھی تم نے غور کیا کہ کمرے میں اپنے مکان میں ہم پجھلی کا انتظام کرتے ہیں بلب کا انتظام کرتے ہیں کبھی تم نے غور کیا قبر میں اندھیرہ ہوگا قبر میں تاریکی ہوگی قبر میں ظلمت ہوگی قبر میں اوجانہ کیسے ہوگا روشنی کیسے ملے گی تو میرے نبی نے انشاد فرمایا جو دنیا میں نماز کی پابندی کرتا ہے نماز پڑھ کے مرتا ہے تو قبر میں نماز نور بن کر آ جاتی ہے اور قبر میں اوجانہ ہی اوجانہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مکان سجاؤ لیکن نیک عمل کرو قبر کا بھی انتظام مکان سجاؤ تھنڈی تھنڈی ہوا کے لیے ایسی لگاؤ لیکن قبر میں بھی تو ہوا چاہیے نیک عمل کرو تاکہ جنتی ترمازہ کھل جائے اگر یہاں یہی میں رہتے ہو وہاں جنت کی ہواوں میں رہو گے سبحان اللہ ختم کر دیں نہیں ابھی سنائی اور کچھ سنا دیں یا ختم کر دیں ذرا محبت سے بول دیجئے اب لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم بہت چالاک ہیں اقل من اپنے آپ کو کہتے ہیں اقل من ہوشیار بلے آرے صاحب ملوم ہے فلاں کے پاس میرے پانچ سو روپے آ رہے تھے کتنے پانچ سو روپے کیا ہوا میں نے حصہ دماغ چلایا کہ اسے تو چھک کر آ گیا وہ بلا کتنا ہے میں نے تو بتا بلا تو بتا مجھے لگتا ہے ساس سو روپے تو دینا تو پھر دینا ساس سو روپے لے لیے آن کتنے رہ دے پانچ سو روپے بولے میرا دماغ کا کمال ہو ساس سو مل گئے یہ اقل مندی ہے پانچ سو روپے آ رہے تھے ساس سو لے لے یہ اقل مندی ہے یہ بیوکوفی ہے حوالہ نوٹ کیجئے اللہ معرومی مسنری شریع میں لکھتے ہیں بولو سبحان اللہ مسنری شریع میں لکھتے ہیں بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے لوگ بیٹے ہوئے ہیں ایک مذہوب آیا جنگل کی طرف سے بال بکھرے ہوئے جسم پر پھٹا ہوا لباس ہے دنیا پاگل سمجھ رہی ہے دنیا دیوانہ سمجھ رہی ہے تبچھو کرنا بادشاہ کے دربار میں آیا بادشاہ بولے مذہوب صاحب ادھر آئے جیب سے لال رومان نکالا وہ مذہوب کے ہاتھ میں دیا توجہوں کہ علامہ رومی مسنری شریع میں لکھتے ہیں بولے مذہوب صاحب اس محفل میں چکر لگاؤ جو تمہاری نظر میں سب سے بڑا بیوقوف ہو اسی کے ہاتھ میں یہ لال رومان دے دینا بادشاہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں خود دنیا بیوقوف دیوانہ پاگل سمجھتی ہے یہ جن کو بیوقوف سمجھیں گے تو ہم لوگ مذہیں لیں گے ہسی اڑائیں گے وہ بادشاہ کا رومان لیا علامہ رومی لکھتے ہیں محفل میں چکر لگاتا رہا محفل میں گھومتا رہا لیکن رومان کسی کے ہاتھ میں نہ تھمایا بلکہ دربار سے چلا گیا ویلاری والوں توجہ کرنا چند مہینوں کے بعد بادشاہ بیمار ہوا بسترے علالت پہ پہنچا مرنے کا وقت قریب آ گیا داکٹروں نے چواب دے دیا مذہوب کو خبر ملی بادشاہ بیمار ہے بادشاہ مرنے والا ہے مذہوب بھی گیا عادت کے لیے بادشاہ کو سلم کیا تب ہی آواز نے چواب دیا توجہ کرنا بادشاہ سے مذہوب نے کہا بادشاہ بولے لگتا ہے اب جانے کا ٹائم آ گیا ہے بادشاہ بولے اب مجھے لگتا ہے جانا پڑے گا کہاں جانے کا ارادہ ہے کہاں جانے کی تیاری ہے میں وہاں جانا چاہتا ہوں جہاں سے کوئی آیا نہیں ہے کبھی نہیں آنا ہے کیوں نہیں آوگے میں مرنے کی بات کرتا ہوں لگتا ہے میں مرنے والا ہوں بڑے بڑے ٹاکٹروں نے چواب دیا مرنے والا ہوں ہمیشہ کیلئے دنیا چھوڑنے والا ہوں توجہ کرنا مصروب کا چواب سننا مصروب نے کہا بادشاہ صاحب ہمیشہ کیلئے جارہ بولے ہاں بولے لگتا ہے آپ نے بہت کچھ بھیج دیا ہوگا مرغا مسلم بھیج دیا ہوگا لباس بھیج دیا ہوگا گتہ بھیجوا دیا ہوگا بھیجوا دیا ہوگا بھلے کیسی بات کرتے ہو یار قبر میں کوئی گدہ بھیجتا ہے قبر میں کوئی بھیجتا ہے میں تو مرنے کی بات کرتا ہوں بھلے بادشاہ صاحب جس شہر میں جاتے تھے جس علاقے میں جاتے تھے جس تحصیل میں جاتے تھے دو دن کا سفر ہوتا تھا کھانے کا انتظام پہلے سے دوپر کا کھانا وہاں چار بجے کی چائے وہاں شام کا لیکنا وہاں پہلے سے وزیر بھیج دیتے تھے ہمیشہ کیلئے جا رہے ہو تم نے کجھنے بھیجا یہ سچا ہے کہ قبر میں تکیہ نہیں بھیجا جاتا ہے گتہ نہیں بھیجا جاتا ہے بھیجونا نہیں بھیجا جاتا ہے لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جو دنیا میں نیک عمل کر کے مرتا ہے تو قبر میں ہی جنت کا بھیجونا آ جاتا ہے تو لیکن عمل کر کے مرتا ہے جنت میں ہی یا قبر میں ہی جنت کا مزا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ علیہ حضرت علماءِ اہلِ سباچو فرمایا ہے تباچو بادشاہ نے جب اتنی بات کہی تو مذہوب نے لال رومان نکال کر بادشاہی کے ہاتھ میں دے دیا ایک دن تم نے کہا تھا میری نظر میں جو سب سے بڑا بےوقوف ہو اسی کے ہاتھ میں دے دو اس دن کوئی ملانا تھا لیکن آج تری بات سے پتا چل گیا تو سب سے بڑا بےوقوف ہے کہ دنیا کے بارے میں سوچتا رہا تخت پہ بیٹا رہا سلطنت چلاتا رہا مزے لیتا رہا اندہ کھانا کھاتا رہا اندہ لباس پانتا رہا اور قبر کے بارے میں نہ سوچا حشر کے بارے میں نہ سوچا پھل سلطنت کے بارے میں نہ سوچا میزان کے بارے میں نہ سوچا اس سے بڑا بےوقوف کون ہے میری نظر میں تم سے بڑا بےوقوف کوئی نہیں ہے اس واقعہ سے مجھے بتانا مقصد یہ ہے قوم کو پیغان دینا مقصد یہ ہے جو صرف اس مکان کے بارے میں سوچتا ہے اور قبر کے بارے میں نہیں سوچتا ہے جو صرف دنیا میں مزے لینے کے بارے میں سوچتا ہے ہش کے بارے میں نہیں سوچتا ہے اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے اگر چاہتے ہو مکان کو بھی سجاؤ عمل خیر کرو قبر کا بھی انتظام کرو مکان کو بھی سجاؤ نماز کی پابندی کرو آخرت کا بھی انتظام کرو عیسیٰ کروگے تو آج قبر میں جانے سے پہلے ایسی کا مزا لے رہے ہو مرنے کے بعد جاؤ گے تو تم جنت کا مزا لو آج شب برد کی رات چھٹکارے کی رات جہنم سے گناہوں سے پاک صاحب ہونے والی رات ایسی رات ہے جس رات کی عظمت فضیلت برکت بے شمار ہے جلسے میں آنے والوں یہی آپ کو پیغام ہے کہ انسان کو اللہ نے نفس دیا ہے شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے اگر آپ سے جانے انجانے کوئی غلطی کوئی خطا کوئی گناہ ہو گیا ہے کوئی جھرم ہو گیا ہے تو آپ کہا جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ اللہ کے دروار میں آ جاؤ اللہ لگاؤ اللہ کو پکارو لزہت المجالسم ہے ختم کر دیں لزہت المجالسم ہے موسیٰ علیہ السلام کوئی تور پہ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی تور پہ گئے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے کیا ہے کلیم اللہ دار خدا سے کلام کرنے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن عرض کیا پروردگار جب کوئی نیکار پریزگار بندہ تجھے بکارتا ہے یا اللہ تو تُو جواب میں کیا کہتا گنے گارو اللہ کی رحمت دیکھو گنے گارو میرے اللہ کی رحمت اتنی ہے بندے کا گناہ زیادہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت سے شرط یہ ہے کہ آنکھیں تو کھولو غفلت سے تو بیدار ہو جاؤ لب کی بارگاہ میں توبہ تو کرو معافی تو مانگو لب تجھے معاف کرنے والا رب تجھے موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا پروردگار تب تجھے کوئی بکارتا ہے نیکار پریزگار یا اللہ تو جواب میں کیا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جواب میں کہتا ہوں یا عبدی اے میرا بندہ بول کیا کہہ رہا ہے اے میرا بندہ بہت سمجھ میں آ رہی ہے تقریر سنیئے عمل کیجئے سمجھئے موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا پروردگار جب نیکار پریزگار نمازی متقی تجھے پکارتا ہے یا اللہ تو تجھے جواب میں کیا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں یا عبدی اے میرا بندہ کیا کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا پروردگار جب کوئی گنہگار کہتا ہے جب کوئی سیاہکار بدکار تجھے پکارتا ہے یا اللہ کہ کیا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جواب سنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں کہتا ہوں یا عبدی یا عبدی اے میرا بندہ اے میرا بندہ کیا کہتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا پروردگار نیکار پکارے یا اللہ تو جواب ایک بار یا عبدی اور بدکار ہے پریزگار ہے اس بندے کو میرے اوپر بھی بھروسہ ہے اور کچھ اپنے عمل پر بھی تو بھروسہ ہے نیک کام پہ تو بھروسہ ہے لیکن گنہگار بندہ جس کے پاس نیک عمل نہیں ہے اس کا سیر بھور سے بھروسہ میری ذات پر ہے اس لیے نیک کار کا جواب اے دک بار میں اور گنہگار تک پکارتا ہے اے دو بار کہتا ہوں اے میرا بندہ اے میرا بندہ اس لیے کہ میرے سبا وہ کسی پر بھروسہ ہی نہیں کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پکارو ابھی جانا اللہ تبارکہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنا نہ اپنی نماز پڑھنا روزے رکھنا اور توبہ کرنا رو رو کے آسو بہانا رونا اگر رونے جیسا اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا کمزم چہرہ ہی تو بنا لینا اگر یہ بھی نہ ہو سکے وہ ایک تو ہے رونا ہم رو رہے ہیں اللہ تبارکہ تعالیٰ کے خوف سے خوف خدا سے دنہ یاد آگئے اور جب واقعی خدا کا خوف سینے نہ اترتا ہے آنشو نکلتا ہے یہ نہ ہو سکے تو رونے جیسے والا چہرہ بنا سکتے جیسے رونے والوں کا چہرہ ہوتا اترا ہوا ویسا کر لینا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنے مقدر پر رونا کہ اتنی بھی توفیق اللہ نے تمہیں نہیں بخشی ہے کہ رونے والوں کی طرح تمہارا چہرہ بنا اپنے مقدر پر رونا اس لیے رونا اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا اے پروردگار اس شب یہ جو پرکت عظمت والی رات ہے اس رات کی پرکت سے ہم گنے گاروں کے گناہوں کو مار فرما دے میرا ایمان کہتا ہے رب تیرے گناہوں کو مار فرما دے گا اور رب تجھے دون جہان میں کامیاب کر دے گا لیکن کیسے سچی توبہ کرنا یا ایوہاللزینہ آمنو توبو اللہ توبتا نسوحا اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا لیکن سچی توبہ یہ نہیں اے پروردگار یہ گناہ نہیں کروں گا اور شب برات کے چار دن کے بعد پھر وہی گناہ کر رہے ہیں یہ ایسی نہیں توبہ کہ یہ کام نہیں کروں گا چار مینے کے بعد ایسی توبہ کہ جس کام سے توبہ کر لیا اے پروردگار یہ کام نہیں کروں گا مر کے دمزک نہیں کرنا ہے اسے سچی توبہ کہتے ہیں اسے سچی توبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو ماں فرمائے رہا چمن تو پھول کلیں گے رہی زندگی تو پھر ملیں گے خوب کی سہرے چمن پھول تنے شاد رہے باغ باغ چاہتا ہوں میں یہ گلشن ترا آباد رہے استغفراللہ ربی من کل زنبیوں واتوبہ لئے پورا ملما پرو کلمہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر تابانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ لہتا ہے ساتف